ہیلو فرنڈز اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں کے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں امید کروں گی یہ بھی آپ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چلے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کروسنٹ یہ بہت مزی کی ریسپی ہے یہ بچوں بھی شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کو افتار پارٹی میں ٹی ٹائم میں بچوں کو لنچ ٹائم میں ٹیفن باکس میں کسی بھی طرح آپ کے بنا سکتے ہیں اور امید کروں گے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت مزی کی آئی ہے چلیں چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے چلیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے مجھے اس میں چاہیے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ ابلی ہوئی چکن جس کے میں نے ریشے کر لیے ہیں ایک درمیانی سائز کا پیاس میں نے لے لے کے چلیں لے کے اس کو بری ٹاپ کے ٹلی ہے ساتھ مجھے جو سپاکڑ چاہیے کچھ میں سفید میرے آدھی چاہیے کی چمچ نمک آدھی چاہیے کی چمچ مستر پیسٹ آدھی چاہیے کی چمچ چکن پورڈر آدھی چاہیے کی چمچ مکس ہرپس اور ایک چاہیے کی چمچ مجھے چاہیے اس میں بلیک پیپر ساتھ مجھے اس میں چاہیے صرف زنیاں تقریباً دوہ کھانے کی چمچ اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ اس کو کم بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ مجھے اس میں لیمن جوز چاہیے یہ اپشنل ہے چیز اگر آپ کو پسند ہے ڈالیں اگر پسند نہیں ہے تو نہ ڈالیں اور اگر گھر میں مجھود نہیں ہے اب تب بھی نہ ڈالیں یہ میں نے چیٹر چیز لیا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس چیٹر چیز کی سلائس ہو تو آپ وہ بھی ایک سلائس چال سکتے ہیں اور اگر نا پسند ہو تو نہ ڈالیں اس میں یہ اپشنل ہے اپنی مرسی پر ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں لیا ہے میتا اور دو سو گرام تقریباً ایک کپ میں نے لیا ہے دوتھ کوٹنگ کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں لے رہی ہوں ایک انڈا اور اس کو کوٹ کرنا ہے اس لیے میتا اور بریک گرام کے میں کوٹنگ میں یوز کروں گی اور ان چیزوں کو بنانے کے لیے یہاں تو آپ دو ٹیبل سکون مکھر لے لیں یا پھر ایک کھانے کا جمعی دیسی گی میرے پاس اس کو کا مکھر مجھود نہیں تھا اس لیے میں دیسی گی لے رہی ہوں اب میں دیسی گی کو گرم کے کے اس کے اندر پیاس چال کے ہلکا سا سٹیر فرائی کروں گی سٹیر فرائی کر کے میں اس میں مہدے کو تھوڑا سا بھونوں گی چلے میں گی کو گرم کے کے اس میں پیاس کو سٹیر فرائی کروں گی کہ میں نے گی کے رنگ کے اس کے اندر یہ پیاس چال دیا ہے اس کو صرف اتناک میں نے اس میں سٹیر فرائی کرنا ہے کہ پیاس تھوڑا شفاف ہو جائے صافت ہو جائے اس دیکھیں گی میں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں مکھن یا گی یوں ہوگا تو بیری ہیلکی ڈائیٹ فور بیبی آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ بھڑے بھی کھائیں بہت مزے کے پہنیں گے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ہلکی آنچ پر کھنٹی نیو بھلی فرائی کرتے ہو اس کو صافت کرنا ہے جیسے ہی تھوڑا سا یہ شفاف ہوگا صافت ہو جائے گا میں بہتے ہی اس میں میدہ ڈال کر اچھی طرح اس کو بھونوں گی ایک سے دو منٹ ہی میں اس کو بھونوں گی جی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ ایسا بلکل صافت سا شفاف سا ہو جائے تب اس میں میدہ ڈال کر جلدی جلدی اس کو مکس کر لیں اس کو میں نے میدہ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیا یہ دیکھیں اس کو میں نے تقریبا ایک سے ڈیرھ منٹ اس طرح سے بھون لیا ہے فرائی کر لیا ہے اب جیسے ہی یہ فرائی اس طرح ہو چکا ہے تو میں اس میں ہلکا ہلکا کر کے دوڑ دالوں گی اور اچھی اچھی طرح مکس کرتے جاؤں گی جلدی جلدی تاکہ اس میں کسی قسم کی گھٹلی بغیرہ نہ بنیں جی فرائی اس میں میں نے دوڑ ڈال دیا ہے اور آنچ چولے کی میں نے بہت ہلکی رکھی ہے اور اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک سے دو منٹ تقریباً اس کو بوائل آ جائے بوائل آنے کے بعد میں اس میں چکن شامل کروں گی اور اس میں سارے مسالے وغیرہ میں سپائکس کے شامل کر دوں گی ساتھ ہی میں نے اس میں چیز مکس کر کے ایک سے دو منٹ بکانا ہے تاکہ یہ اچھا سا مکس کر تیار ہو جائے میں اس میں چکن ڈالنے جا رہی ہوں اس میں یہ میں ساری چیزیں ڈال دیا میں انہیں اچھی طرح مکس کر لوں گی مکس کر کے انہیں دو سے تین منٹ تک میں پکاؤں گا جی فرائی اس کو میں نے دو سے دھائی منٹ تک پکا لیا ہے اب ان کو میں تھنڈا کروں گی روم ٹیمپریچر پر آکے پھر میں اس کے کروس انڈ بناوں گی چلیں اب اس کو تھنڈا کرتے ہیں اس مٹیری کو میں نے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا جب وہ روم ٹیمپریچر پر آ گیا تو ہلکا سا ہاتھوں کو گریز کر کے میں نے اس طرح کے کروس انڈ سیار کر لیا آپ اس کو کوئی سے بھی شیف دے سکتا ہے لیکن یہ شیف بیسٹ ہے ہاتھوں کو گریز کر کے میں نے اس شیف میں کروس انڈ بنا لیا یہ شیف بیسٹ ہے آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورت بنی ہے اب میں ان کو کروں گی کوٹنگ یہ میں نے لی لیا ہے میتہ بریٹ کرنگ اور انڈا سب سے پہلے میں ان کو میتے میں کوٹ کروں گی کر کے پھر میں نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا اور پھر میں نے اس کو بریٹ کرنگ میں اچھی طرح کوٹ کر کے ان کو ایک دوش میں رکھتی چلی جاؤں گی چلیں میں کوٹ کرنے لگی ہوں جی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے میتے کی کوٹنگ اچھی طرح کر لی ہے یہ آپ دیکھ لیں اب میں ان کو انڈے میں ڈپ کروں گے اور پھر بریٹ کرم میں ڈپ کر کے میں اسی طرح اس کو بکتی چاہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کوٹنگ کر لی ہے ان سب ہی کو میں نے ایک اور بریٹ کرم کی بھی کوٹنگ کر لی ہے اب اس کنڈیشن پہ آ کے آپ اس کو ایسے ہی فریز کر سکتے ہیں فریز کر کے ایر ٹائٹ شاپر میں یا بیگ میں آپ پیک کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ نے اس کی سرونگ کرنی ہو درمیانے گرم آئل کے اندر ٹی فرائ کر سکتے ہیں اب میں اس کو آئل گرم کروں گے اور اس میں درمیانی آنچ پہ میں ان کو ٹی فرائ کروں گے ٹی فرائ کر کے پھر میں ان کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے پر سابقا ہوں گے چووسٹ منیجمنٹ ٹال دی ہے اور آنچ میں نے لائٹ ٹکھی ہے مددہ آنچ پہ میں نے ان کو بکنانا ہے لائٹ آنچ پہ کیونکہ اندر تک پک جائیں اور ان پر گولڈن کلر آنے پر میں ان کو ایک سائٹ سے چینج کرو گی ان کی سائٹ تقریباً ایک سائٹ سے فور ٹو فائیو منٹس ہلکی آنچ پر پکا کر پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے ان سے پہلے ان کو نہیں آپ نے ہلانا کیونکہ یہ ٹوٹ چائیں گے جی فرنس میں نے دونوں سائٹ سے ان کو لائٹ گولڈن براؤن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنے خوبصورت ہیں آپ یہ ریسی پی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر کوئی کسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا آج کے لیے اچھنا ہی اللہ حافظ